اسلام علیکم انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی نظر میں کامیابی ہے کیا کامیابی کیا چیز ہے اس کا یک طرفہ فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا مثال کے طور پر کسی کے لیے اچھی صحت کا ہونا کامیابی ہے کسی کے لیے دولت کا وافر مقدار میں ہونا کامیابی ہے اور کسی کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا کامیابی ہے تو خود سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا کسی کو مت دیکھیں یہ خود سے فیصلہ کریں ستر سے اسی پرسنڈ لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کامیاب کس کے اندر ہونا ہے اچھا اب جب آپ تیہ کر لیں کہ آپ نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو کن پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھیں نمبر ون اٹینشن یا فوکس توجہ دیکھیں جب کسی چیز کے اندر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا مکمل فوکس اور توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں وسیم اکرم لیجنڈ کرکٹر تھے تقریباً میٹرک کے اندر انہوں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ چھوڑ دی تھی اور کرکٹ میں آگئے تھے دیکھیں انہوں نے اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے جب وہ کرکٹ میں آگئے تو اس کے بعد ان کا جو فوکس تھا ان کی جو توجہ تھی وہ بالنگ پہ اوپر تھی بالنگ میں انہوں نے ایک خاص ایریے کے اوپر بال کو پھینکنا ہوتا تھا یعنی اپنی پوری توجہ اپنا پورا فوکس انہوں نے اس بات پر رکھا کہ میں نے کس جگہ پہ بال پھینک دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ لیجنڈری کرکٹر کے طور پر ان کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو جب آپ توجہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کامیابی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو اس میں سے پیک دکھتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پہلا کام توجہ اور فوکس ہے دوسری بات اپنی چھوٹی 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 خوبیاں ہیں ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں دیکھیں آپ کا کتنا بڑا مقصد کیوں نہ ہو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی بیسکس کو بنیادی چیزوں کو ٹھیک کریں مثال کے طور پر آپ اپنا اخلاق اچھا کریں اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس کو نبھائیں اس کو پورا کریں اور صبر سے کام لیں اور درگزر کا معاملہ کریں یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں ہیں جو آپ کی ذات کا حصہ ہونی چاہیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر تیسری بات ہم نے یہ سینٹنس اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ سنا ہے کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل یہ ہم نے روز ہی تقریباً ہم یہ سنتے ہیں یہ لفظ یہ پورا جملہ ہم سنتے ہیں یہ جو لفظ مشکل ہے نا یہ ایک بڑی کمزور سی رسی کی طرح ہے اور اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا میں آپ کو اس کی مثال ایسے سمجھاتا ہوں کہ ایک ہاتھی کا بچہ جو ہے اگر اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیکن نہیں چھوڑا پاتا اگر وہ ہی ہاتھی چونکہ اس ٹائم پہ جب اس کو باندھ آتا تو ایک کمزور سی رسی سے باندھ آتا اب وقت گزرتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے اب وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش ہی نہیں کرتا جبکہ وہ پہلے کی مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے اب وہ کوشش ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اگر کوئی اس کے کان میں جا کے کہہ دے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کو جو ہے وہ کر کے دکھا دیں کیونکہ صدیوں سے اس کے رین میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تم نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ کوشش ہی نہیں کرتا اور اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اپنے اوپر اعتماد رکھیں اور اپنی ویکنس کو اپنی سٹرنٹھ بنائیں اچھا اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم یہ بھی اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا دیکھیں دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں ان کے پاس بھی ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہی تھے کائد عظم محمد علی جناہ کے پاس بھی ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہی تھے تو بھائی اگر وہ بھی اتنے ہی وقت کے اندر اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کیسے نہیں کر سکتے وقت کی قدر کرنا سیکھیں فضول کاموں پہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع مت کریں آپ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کو سورج جگاتا ہے ہاں آپ کو کوئی بھی کمیابی سے دور نہیں کر سکتا اگر آپ سورج کو جگاتے ہیں اور آخر میں میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے اگر آپ کامیابی اصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی قدر کریں زندگی ایک دفعہ ملتی ہے دیکھیں اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک گاڑی خرید کے دیتے ہیں اور آپ نے پوری زندگی یہی گاڑی چلا نہیں اس کے بعد آپ کو کوئی گاڑی نہیں ملنے تو آپ کتنے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے بلکہ آپ کسی کو اس کو دوسرے کے ہاتھ میں بھی نہیں دیں گے کہ کہیں وہ اس کو نقصان نہ پوچھائیں تو یہ تو زندگی ہے یہ کوئی چیز نہیں یہ کوئی گاڑی نہیں ہے تو اس کو ہم کسی کے ہاتھ میں کیوں دے دیتے ہیں اس کو بھی خود ہی کنٹرول کرنا چاہیے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر کامیاب کرے Thank you